قومہ دے عذاب آیا خوندہ عذاب مینڈکاندہ عذاب انہوں تے اللہ تعالیٰ نے بارشاندہ نزول اس قدر زیادہ فرمایا زمین دے اندروں میں پانی اترانا شروع گیا بدبودار تے تافن زدہ پانی لوگ مرنا شروع گیا نڈا بندہ پانی پیندہ مر جاندہ ہے حضرات اس کشم دے عذابوں دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی یا اللہ میری امت ایسا عذاب نہ آوے یا اللہ انہیں پتھر نہ پرسن بستیاں نہ الٹائیاں جان اے تھے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ہوئی ہے لیکن مہجسی علماء نے عدیشہ نقل کی تیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندہ محبوب پیارے میں اتنا بڑا عذاب نہیں دیاں گا تیری موجودگی اندر کے انہیں شکلاں بگڑ جان یا بستیاں انہوں لٹ جان لیکن کدھی کدھی انہیں امال دی وجہ دنال ایسے عطاب دیاں صورتہ پیدا کرنگا جدی وجہ دنال میرے بندے میری بارگاں دے مرچکن والے ہو جان صاحبانی گرامی گدر میرا عرض کرنے دا مقصد ہے حدیث بارت سے معلوم ہویا جڑا جناب کوئی بھی مرض آ جائے بیماری آ جائے متعددی مرض جنہوں کے اندرے پھیلن والا مرض ہو پہلی بات جس علاقے اندر آ جائے اس علاقے اندر جانا نہیں پھر جس اگر کس علاقے اندر وبا آ گئی ہو اتھے کو مسلمان موجود نے دوتوں کے شہور پاسے جانا نہیں اور تیسری وجہے کوئی بھی ماری آ جائے مشیبت آ جائے اتھے شد بابا سے تدبیرہ اختیار کرنیا میں جائے اندر شادتی ملتی تدبیرے میں بندہ رب دا اللہ دیبار کا جنگل تو توپہ کر گئے اللہ تعالیٰ اپنے بگیانوں فرحونا گناواں دی معافی بھی عطا فرمان گئے موزی مرضا کو اللہ نجات بھی عطا فرما دیں دائے سب تو بڑا الدعا و صرخ المومن مومن دا سب تو بڑا اتھیار کیے دعا مطالعہ کر کے بھی ایک لوگ کامات جدو بھلا گئے آپ دن آل پہ بہت بڑا لشکر جرار جدی اندر بدری صحابہ کچھ موجود ہے اہود والے بڑے بڑے جریل و مرتبت عظیم المرتبت مفتی صحابہ جنہ اندر مہاجرین صحابہ انسار صحابہ بڑے بڑے علم والے فضل والے مرتبے والے لوگ نے تابعی میں عظیم مقشد واسطے اے جناب کافلہ جا رہے ہیں لشکر جا رہے ہیں جدو ملک شام تو باہر کھڑے ہوئے ہیں پتہ لگا ملک شام دے در تاؤندہ مرض پھیل چکے آئے چھنا بے فاروق عظم سرکار نے کافلہ روک لیا بہت زیادہ تداد تو مستمل کافلہ آئے حضور کریم اسلام بے سحابہ تجریل المرتبت جڑے مجل سے شور آئے انہوں نے کلیاں کلیاں بھلا کے آپ نے مشورہ فرمایا اگے تاؤندہ مرض پھیلے آئے بابازتہ علاقہ سنو جانا چاہی دے کہ نہیں جانا چاہی دا کچھ سحابہ جڑے بہت زیادہ جذبہ شہادت جنون لے کے آئے دے انہیں کہا فاروق عظم اسم بڑے عظیم مقشد واسطے ہیں اگے مرض ہوگے یا کفر ہوگے سنو ٹکرا جانا چاہی دے واپس نہیں جانا چاہی دا کچھ سحابہ نے فرمایا بڑے بڑے مہنگے لوگ موجود نے خام خائنن وابازتہ علاقہ اندر نہ جان دیتا جائے جتو جناب مختلف رائے لوگا کیاں سنو جناب فاروق عظم السرکار رضی اللہ تعالی رہنگ اللہ سنو انتبال آپ نے فیصلہ فرمایا فرمایا تعلیمات نبغی میرے سم نے بیان کی تیاں گئی آنے میں شورہ دے بڑے بڑے عظیم لوگاں کو مشورہ لے آئے لہٰذا میں فیصلہ کرنا ہوں ایسا مدینہ باغ واپس جاناں گے وابازتہ علاقہ مرنی جاناں گے سناب عادتو عباد بنالچرہ رضی اللہ تعالی نو آپ تشریف لے آئے کہنے لگے یا عمر بن الخطا عالتا تفر من قدر اللہ اے عمر بن خطاب اللہ دے تقدیر کو دھوڑ رہے ہو اگر بھی عمر بن خطاب جدے بارے میرے پیپر نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو فرمایا لوکان نبی جن باقی لکان عمر بن خطاب میرے بعد نبی کوئی نہیں اگر نبی ہوں گا میرا عمر بن خطاب ہوں گا رضی اللہ تعالی نو ہی برے امت رہ برے امت نبی پاگ سرکار دے دربار دا چھرنے لے آدھو چھتی لاکھ برپا میلتے اسلام دا پرچم لہران والا عمر بن خطاب کفر تیہودوں نے شارع دیا کچاک پاک ایک اللہ کرنے والا عمر بن خطاب آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا ابو بیدا کہ آج کوئی اور بندہ گل کر دا فرمایا تُسری طرح گل کر دے ہوئے کہ تُسری اللہ دی تقدیر دونا فرمایا نفر رو من قدر اللہ ہے الہ قدر اللہ فرمایا ہاں آسا اللہ دی تقدیر والا دوڑ کے اللہ دی تقدیر والا ہی جا رہے ہیں مطلب کی کہ بیماری تو ڈر کے دوڑنا اے بھی اللہ دی تقدیر ہے تے واپس چلے جانا اتنے لوگوں دی جان بچا لانا اے بھی اللہ دی تقدیر ہے لکھے آیا اچھا ان معاملات مبم ہو گیا دو کبار شعبا بید ابرل جرہ بڑی خدمات نہیں ہے نا دی اسلام واسطے اوہدی جانگے چنہ اپنے باپ دا سر بڑے آسا کافر زبنی سی مڑتا حضور دیں گستاکیں کردا سر کٹ کے حضور نے قدماج رکھے لا یؤمنو حدکم حتا کون احبہ الہی من بالدہی وولدہی ونہا شجمائین السرکار نے فرمایا جب تک اپنی مال جان اولاد تے ماں باپ نڑ ود کے پیار مرنڑ نہ ہو جے اس وقت تک مومن دا ایمان مکمل نہیں ہوتا بڑی خدمات نے نہ دیا صحابہ اکرام پریشاننے کے فیصلہ کیمی ہوئے گا جنابی حضرت عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ اتا رہا جانتے ہونا ندر نا کچھ ربان اللہ کم آشاءاللہ اچھا اے تو مطلب میں نے یاد کرونا پینا کرنا ہر دو چار پنچ منٹ بات کہ کتھ ربان اللہ کم عبد الرحمن بن اوپتہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے یعنی صحابہ چو سب تو امیر کبیر صحابی صحابی امیر ترین صحابی صحابی جہاں سونا چھڑیا جنہیں اپنے ترکیت ورسے اندر وہ انہازی پہ انہوں تقسیم کرنے کا کواڑیاں بڑیا گیا کٹیا گیا تو کٹنا لے داتا ہے چڑڑیاں پہ گیاں سا ہاں جی سو گئے ہو یہ اتنے امیر ترین صحابی مدبر شاہد یا رشو یارے تفقی یارے حیدری یارے غوثیان یا غوثیان شہنشاہ بغدا تو آپ نے فرمایا بے تسیے ٹھہر جاؤ میں نے اس سرکار دی قدیس یاد دی میں بیان کر دیں نہ وہ دیتے فیصلہ ہو جائے سب صحابہ جیسے مشابرت آ لے کوئی نہ کہیں تسیے بیان کرو چنابے عبد الرحمان بن نوف سرکار رضی اللہ تعالی انہوں نے اشارت فرمایا کہ میں نبی پاک سرکار کو سنیں کسی علاقش تاؤں دا مرز پھیلے سرکار نے فرمایا کہ ادھر جاؤنا تجڑے او تھے مسلمان او کسی او تھوں واپس آونا اللہ دی تقدیر تے صبر کر دیا ٹھہر جاؤ صبر کر کے اس علاقش قیام کرو گے پھر بھی شہیدہ سواب ہے اگر شہید بہت ہو جاؤ گئے مرز نہ بندے نے موت آجان دی پھر بھی شہید شہیدہ سواب ہے تو جناب فاروق کیا سرکار نے فرمایا کہ سارے سامنے سرکار کریم علیہ السلام دا فرمان پاک موجود ہے لہٰذا اساں واپس جامعہ کہ واپس سیدہ فیصلہ فرمایا مطلب برز کرنا ہے کہ نماز اور صبر کر مدد منگنی نبی پاک سرکار دا اس تقاسہ پیش کرنا ہے ایک تو اڈیل میں چوڑنا ہے تو اسے میڈیا نزیادہ ویکھناڑے سوشل میڈیا نے تو غلط استعمال نے بڑی بربادی بھی پھیلائی اللہ ماف کرے سب تو کام جیڑی شرعہ ہے نا اوہ ساڑے پاکستان آنے چھے باقی ملکان چھے اوہ دی وجہ جیڑی بندہ نے چیز دی سمجھ جا رہی ساتھ مہینے پہلے کشمیت دے ظلم آیا انہوں سارے لوگ کیتا گیا لکھا مسلمانہ عورتان دے اسمت دری ہوئی مسلمان کس طرح زبا کیتا گیا اور دو دو تین تین کلومیٹر سڑکان دے خون نظر آیا پوری دنیا دے ملکان نے کسے نواز اٹھائی چھپن اسلامی ممالک اور جنہوں میں ایٹمی ممالک بھی آئے نے اور پھر ایساڑے عرب ممالک جیڑے انہیں سعودی عرب سمیت دیگر میں تنقید نہیں کر رہے ہیں کسی اپنا رونا رو رہے ہیں نا ایک دوسرے دن آر انہ کیا جی ساڑی سو سو ارب ڈالر دی انڈیا اچھی ہیں بارت ہے چھے چڑھا کے ساڑی سے بائی جو پچی کروڑ آباتی ہوئے گی انہوں نے ایک سو پچی کروڑ برعظم ایشیدہ تو انہوں نے پتا سب تو بڑا ملک بارت ہے ٹھیک ہے نا انہیں گزے ساڑی تنی سرمایہ کاری ساڑی سرمایہ کاری ڈب جائے گی ساڑھا کاروبار بند ہو جائے گا اگر ہم ایت کرنے گئے انہوں کیوں بند ہوئے ہیں انہوں نے ایک سو ستر ممالک جنہوں نے بند پہ معیشت تباہ ہو گئی اور اپنی جان بچا رہے ہیں اے اللہ دے عذاب دی ایک صورت ہے جنہوں وسیع پہ ماننے دے اسلام دے اہل اسلام دی بقدری کیتی جان دیئے اس وقت پھر اللہ دے عذاب ہوند آئے بہرحال کعبت اللہ یا مصد نبی شیر دے بند کرن دے علمانوں تشویشے پورے عالم اسلام تشویشے نبی پاک سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال مدینہ پاک چا نہیں آئے گا مکہ پاک چا نہیں آئے گا تے تاؤن دا مرض بھی داخل نہیں ہوئے گا تُس ہی تاریخی اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھ لو تاؤن دا مرض بڑی مرتبہ آیا بڑے علاقے چاہیا پر مکہ تے مدینہ محفوظ رہا ملک اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان فرما دبا من دخلہو کان آمنا یلہ دگر خان کعبہ اے مکہ شریف برکت والا شہر یزمت والا شہر جرائے دے اندر داخل جنبے اللہ امن تا